اسلام علیکم میرے نام دیمخیل جی ہے دوستو آپ کو پتا ہے کہ قدرت جو ہے نا انتقام ضرور لیتی ہے اللہ تعالیٰ ایک نئے ایک دن جو نا اپنے اس انسان کو جو نا ضرور پکڑتا ہے اگر وہ دنیا میں بچ بھی جاتا ہے تو یاد رکھیں وہ قیامت والے دن کبھی نہیں بچے گا آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ کفر کا نظام تو چل سکتا ہے کفر کا نظام تو چل سکتا ہے مگر ظلم کا نظام نہیں چل سکتا دوستو آپ نے سنا ہوگا جنرل جو پرویز مشرف جو ہیں جو ایک ہمارے جو صدر رہ چکے ہیں وہ چیف آف آرمی سٹاف بھی تھے تو آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے اپنے دور حکومت میں کیا کچھ کیا ہے کتنے انہوں نے ظلم کیا ہے اور جو ہے نا بس اللہ معاف کرے کیا کہیں اور انہوں نے جو معصوم چھوڑ چھوڑی بچیاں جو تھی ان کو شہید کیا ان کے اوپر جو ہے نا فاس فورس بم گرائے گئے ان کے اوپر جو ہے گولنے سے چھنلی کیا گیا سیکڑوں بچیوں کو شہید کیا گیا اور اس کے علاوہ ہزاروں جو لوگوں کو جو ہے نا ان کو بھی قتل کیا گیا دہشک گرر پتہ نہیں اس کی تو اتنی جو ہے نا اگر ہم اس کے گنوانے شروع کرتے ہیں اس کے جو سیاہ کارنامی ہیں تو یقین کریں وہ تھوڑے پڑ جائیں ہماری زبان تھک جائے اتنے ان کے کارنامے ہیں آپ کو پتہ ریکٹر آفیہ کا نام سنا ہوگا مطلب ہماری معصوم ماں و بہنوں کو بھی اس نے نہیں چھوڑا صرف چند ڈالروں کے عوض جو ہے نا اس نے دشمن کے حوالے کر دیا دوستو آج ہوا کیا ہے کہ آج وہ انہی جو مظلوم تھے ان کی آہیں جو سسکیاں تھے ان کی جو بددوائیں جو ہے نا آج شرف کو لگی ہوئی ہیں اور وہ مبجینا طور پر جو ہے نا کہ ایک عجیب غریب قسم کی جو بیماری میں مبتلا ہے کہتے ہیں کہ اس کے جسم سے جو ہے نا جو جو ہے نا ہستا ہستا ایک الگ ہو رہا ہے جیسے کہتے ہیں کہ اس ظالم نے جو ہے نا ان بچیوں کا مصوم بچیوں کا جو ہے نا گولیوں کے ساتھ اور فاسد بموں کے ساتھ جو ہے نا گوشت چھلنی کیا تھا الگ کیا تھا تو ان کی بددوائیں لگی ہیں ان کی ماں باپ کے ان کی بچوں کی بددوائیں لگی ہیں تو آج وہی اسی طریقے سے وہ ایک ایسی حالت میں آ چکی ہیں وہ ایسی حالت میں آ چکے ہیں نہ وہ زندہ ہے نہ وہ مردہ ہیں وہ ایسا کبھی خبریں آتی وہ مر گیا ہے ان کو بھی پتہ چلتا ہے جی وہ مرے نہیں ہے شاید وہ کچھ عجیب ہی کشم کشمی ہیں اور شاید وہ خدا کا ایک عذاب ان کے اوپر نازل ہوا پڑا ہے خدا کے ان کے اوپر ایک بہت بڑی عزمائش ہے تو بہرحال یہ جو ہے نا اللہ معاف کرے تو دیکھنا چاہیے جب انسان اللہ تعاقت دیتا ہے اقتدار دیتا ہے تو اس وقت جو ہے نا اس کو اپنی آجزی نہیں بھوننی چاہیے اس وقت اس کو مغرور نہیں ہونا چاہیے اس کو اتنا نعوذ بلا خدا نہیں بننا چاہیے اس دیکھنا چاہیے کہ اس نے بھی ایک دن مر چاہنا ہے اور اس کا بھی ایک دن حساب ہوگا بہرحال اب وہ بیماری میں مبتلا ہیں یا نہیں ہیں لیکن حساب تو ان کا ایک دن نہ ایک دن ضرور ہونا ہے اور ہم سب کا بھی ہونا ہے اگر ہم بھی خدا نہ خاصتہ ایسا کئی کام کرتے ہیں تو پس ہم اس کے لئے کیا کہہ سکتے ہیں یہ تو اس کو جا کے پتہ چلے گا اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یا رب ان کے لئے دعا کریں ہم دعا بھی کیا کریں اب دعا تو میری دعا کرنے سے کیا ہونا ہے اب جن لوگوں کو اس نے مارا ہے جن لوگوں کو اس نے مصوم بچے بچیوں کو جو ہے نا قتل کروایا شہید کروایا ان کے جو وارسین ہیں ان کے جو لوحقین ہیں جب تک وہ معاف نہیں کریں گے وہ خود معاف نہیں کریں گے جن کو قتل کیا گیا شہید کیا گیا تو بتائیں تیرے میرے معاف کرنے سے دعا کرنے سے کیا ہوگا باہر اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے اللہ تعالی ہمارے اندر ہی اس غرور کو جو ہمارے در اکر جو پیدا ہو جاتی ہے اللہ تعالی اس کو ختم کرے تو دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں اور ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کرتے ہیں شکریہ اللہ حافظ